موسیقی السلام علیکم میرا نام محمد احسان حاشمی ہے اور آج ہم اگلے لیکچر کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بورڈ پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور سکرین کے اوپر بھی آپ کو سلائٹ کی فارم میں وہ نظر آ رہا ہوگا وہ ہے انفرمیشن ٹکنالوجی آپ بہت دفعہ یہ ورڈ سنتے آئے ہیں آج ہم اس کی پروپا ریلیبوریشن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں دیفنیشن سے انفرمیشن ٹکنالوجی کیا چیز ہوتی ہے انفرمیشن ٹکنالوجی ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے ہم ہائی سپیڈ کمیونکیشن لنکس کو یوز کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا کو سپریڈ کرتے ہیں سو اگر اگر ہم دوسری جگہ ڈیٹا کو کمیونکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے وہ انفرمیشن ٹکنالوجی ہے بیسیکلی انفرمیشن ٹکنالوجی کا کنسرن وہ کمپیوٹر یا کمپیوٹنگ جتنی بھی ڈیوائسز ہیں ان کے درمیان انٹر ایکشن اور انٹر ایکشن پر فارم کرنا ہے سو جتنی بھی دنیا میں آج کمیونکیشن ڈیوائسز ہیں they are totally based on انفرمیشن ٹکنالوجی ایس ویڈ اگر ہم انفرمیشن ٹکنالوجی کی بات کریں تو اس نے دنیا کو گلوبل ویلیج بنا دیا ہوئے گلوبل ویلیج سے مراد یہ ہے کہ ہم انفرمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت آسانی پہنچا سکتے ہیں اور بلکل اس کو سمجھنا اس لیے احسان ہے کہ میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں جیسے گاؤں میں اگر کہیں پہ بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو شہر کی نسبت اس کی معلومات وہ جلدی سے پہنچ جاتی ہیں سو اسی لیے ہم اس کو ڈیجیٹل گلوبل ویلیج کی نام سے بھی کنسیڈر کرتے ہیں اسی انفرمیشن ٹکنالوجی نے دنیا کو ڈیجیٹل کنورجنس جیسا ایک تحفہ بھی دیا ڈیجیٹل کنورجنس سے مراد ہوتا ہے کہ ہم نے انڈسٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ مرچ کر دیا تاکہ وہ اپنی انفرمیشن کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر سکیں اور ایکسچینج بھی کر سکیں میں نے اس کی مثال یہاں بھی لکھی ہوئی ہے ایکویمیٹس جو مارکٹ میں ایک گاڑی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈیجیٹل کنورجنس ہی کی وجہ سے ممکن ہوتے ہیں اور آن لائن جتنا بھی بزنس ایٹ totally based on ڈیجیٹل کنورجنس اگر ہم تھوڑا ماضی میں چلیں تو یہاں دیفینیشن کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو ایکسپین کرنے کے لیے میں آپ کو ماضی میں لے کے جاتا ہوں یہاں بھی لکھا ہوئے یہ تیز ترین ذریعہ استعمال کرتا ہے میسیج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے تو میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں ماضی میں جب ابھی انٹرنیٹ یا اس طرح کے مڈیولز نہیں تھے بنے تو ڈیٹا کس طرح کمینیکیٹ ہوا کرتا تھا بہت سے ذرائع وہ استعمال ہوا کرتے تھے جن کے ذریعے سے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا میسیجز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کنوے کیا جاتا تھا ان میں اگر ہم سمپلی بات کریں پرندوں کے ذریعے سے اگر ہم یہ ساری کی ساری سکیم دیکھیں تو اس میں صرف ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہم نے کوشش کی ہم ہائی سپیڈ کمینیکیشن لنکس کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ فارسلی کمینیکیٹ کریں اب ہم انفرمیشن ٹکنالوجی کے کچھ کی ایسپیکٹس یا رولز کے اوپر بات کرتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اور اس انڈسٹی میں استعمال ہونے والا وہ شعبہ جو آج کل سب سے زیادہ گروہ کر رہا ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس مسنوی ذہانت مسنوی ذہانت سے کیا مراد ہے ہم نے روبوٹس میں یہ پیدا کر دی ہوئی ہیں کہ وہ ہماری ہی طرح سیکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے بھی دیکھا رہا ہوں Sophia نامی ربوت موسیق جو ریسٹ انیوینشن ہے انسان کی اور اس میں وہ ساری قوالیٹیز ہیں جو ایک یومن بین کے اندر موجود ہیں سو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سب سے بہترین مثال ہے اس طور کے اندر اس کے بعد اگر ہم ویب بیسٹ اپلیکیشنز کی بات کریں تو یہ ایسے سافٹوئر اور اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو ویب کے اوپر اویلیبل ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے سے بنیادی طور پر ہم نے مختلف طرح کے جو سسٹمز ہوتے ہیں ان کو آپس میں انٹرنیٹ کی وجہ سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم ای کامرس کی بات کریں تو یہ ایک ایسا پراسس ہے جس کے ذریعے سے ہم انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو سرویسز کو یا مختلف ایکویمنٹس کو ایکسچینج کرتے ہیں یا سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یا ان کو خرید سکتے ہیں سو انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا پراسس جس میں ہم بزنس پرفارم کرتے ہیں ہم اسے ای کامرس کے نام سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایم کامرس کی یہ فاسٹ گروئنگ فیلڈ ہے یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس کے ذریعے سے ہم موبائل ایکویمنٹس کو موبائل فونز کو یوز کرتے ہوئے ویڈاؤٹ انٹرنیٹ اور ویڈ انٹرنیٹ ہم بزنس کو پرفارم کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم کمپیوٹر انیمیشن کی بات کریں یہ فاسٹ گروئنگ فیلڈ ہے اور جب آپ نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنی ہے وہاں بھی آپ نے ایک کورس اٹلیسٹ اس کا پڑھنا ہے جس کو ہم کمپیوٹر انیمیشن کورس کے نام سے بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں ہم جو ایمیجز ہیں ان میں موبائل پر فارم کرواتے ہیں اور اس کے لیے ملٹیپل رینڈرین سافٹ ویرز استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد دسٹیبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایسا پروسس ہے جس کے ذریعے سے ہم ملٹیپل کمپیوٹرز کو ایک سنگل سائٹ سے اپریٹ کر سکتے ہیں یا سنگل سائٹ سے ہم ڈیٹا کو ملٹیپل کمپیوٹرز کے اندر ڈسٹیبیوٹ کر سکتے ہیں پھیلا سکتے ہیں جیسے گزرانوارہ بورڈ کی اگر ویب سائٹ کی بات کی جائے تو اس میں جو ریزلٹ کمپائل ہوتا ہے وہ مختلف کمپیوٹر سے کمپائل ہوتا ہے اور جب کمپیوٹرز اس ریزلٹ کو کمپائل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس ریزلٹ کو مختلف طرح کے جو سسٹمز ہوتے ہیں ان میں پہنچایا جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم ملٹی میڈیا کی بات کریں یہ بھی آئی ٹی کا ایک اپلیکیشن انوارمنٹ ہے جہاں پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ہم گرافکس، اینیمیشنز، آڈی اور ویڈیو کو عام طور پہ کمپیوٹر کی مدد سے پریزنٹ کرتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں جیسے میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ لیکچر کو پریزنٹ کر رہا ہوں اور سلائٹس بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم ہائپر میڈیا کی بات کریں تو یہ ایک ایسا پراسس ہے جس میں ہم فائلز میں فوٹوگراف، آڈیو، ویڈیو اور اس طرح کے جو کونٹنٹس ہوتے ہیں ان کو آپس میں مرچ کرتے ہیں بعض اوقات یہ انٹرنیٹ بیسٹ ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ انٹرنیٹ بیسٹ نہیں ہوتے سو یہ وہ انوائرمنٹس ہیں جو عام طور پر ہم انفرمیشن ٹکنالوجی کی وجہ سے حاصل کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ بک سے ضرور پڑھیں گے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ